موسیقی سمیت دو افراد جانبہک ایک شہری زکمی گلشن اقبال میں درخت کار پر گر گیا گاڑی کو نقصان پہنچا ریجی میٹ صاحب زادہ خان کا کہنا ہے کہ سار سال بعد یہ سائیکلون بنا ہے سمندری طوفان کا اثر بروچستان کے کچھ ہلاکوں تک ہو سکتا ہے موسیقی 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 وزیراسم نے جے ایو آئی کے سربرا سے تعاون مانگ لیا کہا آپ نے ہمیشہ ہم پر مہربانی کی اب بھی تعاون کریں ہماری سرپرستی کریں ہم چاہتے ہیں دوبارہ مل کر چلیں ولانا کا فوری تعاون کرنے سے انکار انتخابات میں دھانزلی کی گئر جانب داران آپٰ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کا فیصلی ایک اے لیہ نہیں کرتا شورہ سے مشابرت ضروری ہے ہم تو وہیں کھڑے ہیں آپ نے ہی راستہ بدل لیا وسیر آسم شہباز شریف نے کہا آپ کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں وسیر آسم نے فضل الرحمان کی خیریہ دریافت کی نواز شریف کی طرف سے نیک تمنہوں کا پیغام پہنچایا سیاسر بلوچستان کی صورتحال پر مشابرت مسلم لگ نون کے بڑے آج پھر سر جوڑیں گے میاں نواز شریف نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا وسیر آسم شہباز شریف نائب وسیر آسم عساق دار وسیر علیہ پنجاب مریم نواز حمزہ شہباز وفاقی اور صوبائی وزراء اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشابرت ہوگی پاکستان کے دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی ملک دشمنوں کے ساتھ بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دہشتگردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے دشمنانے پاکستان کو مقام عبرت بنائیں گے وزیر آسم شہباز شریف کی وفاقی کا بینہ اجلاس میں گفتگو بولے بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشتگردی کی انتہا تھی بلوچستان میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں وہی بے وطن لوگ چاہتے ہیں بلوچستان ترقی کریں اور وہاں آمن ہو نوجوانوں کو ورگلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا پاک فوج کے افسر اور جوان دن رات دہشتگردی کا پیچھا کر رہے ہیں پاک فوج کو وفاقی اور صوبائی حکومت کی پوری سپورٹ ہے دہشتگردی کرنے والے پاک چین دوستی میں درات ڈالنا چاہتے ہیں جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے وہ بندوق اٹھائیں گے وہ دہشتگرد ہیں ان کا بندوبست کریں گے پاکستان کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے وزیر داخلہ موسین اکوی کا سینٹ میں اظہار اکھیال کہا بلوچستان میں 26 اگست کا واقعہ غیر معمولی ہے پلیننگ کے تحت کارروائی دو تین گروپوں نے مل کر کی ہمیں معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے برے وقت میں تحریک انصاف چھوڑنے والوں کے واپسی کے راستے بند بانی پی ٹی آئی کا اعلان کہتے ہیں جو برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے نام کسی کا نہیں لوں گا مجھے سم معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں اسلامباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان میں غصہ ہے بھرا بلاک کہہ رہے ہیں پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں ہمیں ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہم نے دینی جماعتوں کے احتجاج کرکٹ میچ اور انتشار پھیلنے کے خدشے کے باعث جلسہ ملتوی کیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا آج دوسرا روز پہلا روز بارش کے باعث منسوق راول پینڈی کرکٹ سٹیڈیو میں میچ کا ٹاوس بھی نہ ہو سکا بنگلہ دیش کو سیریز میں ایک صفر کی برسری حاصل سیریز بچانے کے لیے شاہینوں کے لیے میچ جیتنا ضروری شاہین شاہ فریدیو کو ٹیسٹ کارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا ٹیم منجمنٹ کے مطابق شاہین آفریدیو فیملی کے ساتھ وقت گزارے گئے